السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین آج میں آپ کو سہری کے تعلق سے بتاؤں گا کہ سہری کا ٹائم کب تک رہتا ہے کچھ لوگ آزان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں کیا یہ ایسا عمل کرنا ان کے لیے درست ہے یا نہیں تو دیکھئے محترم سامعین میری بات کو غور سے سنیں اور توجہ کریں اور جو میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آ جائے گی تو دیکھئے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ آزان تک کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں گھٹکا وغیرہ کھاتے ہیں کچھ لوگ گھٹکا وغیرہ بیڑی سگرٹ وغیرہ پیتے رہتے ہیں جب آزان ہونے لگتی ہے تو وہ پانی منگواتے ہیں اور پانی منگوا کر ادھر آزان ہوتی ہے اور ادھر وہ کلی کرنے کے لیے پانی منگواتے ہیں آزان ہوتی رہتے ہیں اور یہ پانی پیتے رہتے ہیں تو دیکھئے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ آزان تک کھاتا پیتا رہتا ہے یا گھٹکا کھاتا رہتا ہے یا بیڑی سگرٹ پیتا رہتا ہے آزان تک تو اس کا روزہ ہرگز ہرگز نہیں ہوگا اس کے لیے یہ کرنا درست نہیں ہوگا اچھا نہیں ہوگا یہ روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا سہری کا وقت ختم ہونے سے لے کر آزان ہونے تک یعنی سہری کا وقت ختم ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک دس منٹ سات آٹھ منٹ یا غالباً دس منٹ کا وقفہ ایسا رہتا ہے جس میں نہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے نہ سہری کھا سکتا ہے یعنی سہری کا وقت ختم ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک یہ دس آٹھ دس منٹ کا وقفہ ایسا ہوتا ہے کہ اس درمیان میں نہ ہم سہری کھا سکتے ہیں اور نہ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی اور نماز نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں تو دیکھئے میرے عزیزو مہترم سامعین جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو سمجھیے تو لوگ کچھ لوگ کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں بیڑی وغیرہ سگرٹ وغیرہ یا کھانا وغیرہ یا پانی وغیرہ پیتے رہتے ہیں ازان تک تو اگر کوئی انسان کوئی شخص مرد ہو یا عورت ایسا عمل کرتا ہے تو اس کا روزہ ہرگز ہرگز نہیں ہوگا اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا ہاں سہری کا وقت ختم ہو جائے تو ایک دو منٹ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں ایک دو منٹ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ دس دس منٹ آگے بڑھ جائیں پانچ پانچ چھے چھے سات سات آٹھ آٹھ منٹ آگے بڑھ جائیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ ایک دو منٹ تین منٹ آگے بڑھ سکتے ہیں میرے بھائی لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ دس دس منٹ آگے بڑھ جائیں تو امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگ سمجھیں اور عمل کریں اور روزوں میں درستگی پیدا ہو جائے روزے ہمارے اللہ کی بارگم قبول ہو جائیں ہم جو روزے ہم جو بھونکے یعنی کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں اور تمام چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں یہ کرنا اللہ کی بارگم قبول ہو جائے ہمارا روزہ ہو جائے جب روزہ ہو جائے گا جب روزہ صحیح معنی میں ہم رکھ لیں گے تو اللہ کی بارگم جب روزہ قبول ہو جائے گا تو اللہ تعالی ہم کو روزے کی جزا عطا فرمائے گا روزے کا بدلہ عطا فرمائے گا اس کے بدلے میں اللہ پاک ہم کو جنت عطا فرمائے گا امید کرتا ہوں بات میری آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ